ہلو فرنڈز ویلکم بیکٹ میں چینل چلیے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم گھر پر منچورین کی بولز بنا کر کیسے تیار کر سکتے ہیں بنانے میں تو بہت ہی جیدہ آسان ہے صرف پانچ میرے میں آپ ان بولوں کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ویڈیو کو انٹر جور دیکھیں ویڈیو اچھ لگ گئے تو ویڈیو کو یہی پر لائک کر دیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تو منچورین کی بولز بنا کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے فول گو بھی لی ہے اس کے جگہ آپ پتہ گو بھی لینا چاہتے ہیں تو پتہ گو بھی بھی لے سکتے ہیں تو اس کے ہم ڈنڈل اتار دیں گے تو ڈنڈل میں نے یہاں پہ اتار دی ہے تو چلیے گو بھی کو ہم قدو کس کریں گے تو یہاں پہ ہم قدو کس کی اس والی سائیڈ سے گو بھی کو ہم قدو کس کر لیں گے اور گووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ڈالنے کے لئے تو یہ لیجئے گاجر کو بھی میں نے اچھے طرح سے قدوکس کر لیا ہے اور اس میں اب ہم ایک باری کٹا ہوا پیاس ڈال دیں گے آدھا چمچ اس میں ہم جیرہ ڈال دیں گے اور آدھا چھوٹا چمچ اس میں ہم پیسی ہوئی کالی مرچی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا بھونہ ہوئے جیرے کا پاورڈر ڈال دیں گے سوادکین ساڑ نمک ڈال دیں گے آدھا چمچ اس میں ہم لال میرچ پاورڈر ڈال دیں گے تو چلیے آدھا چمچ اس میں ہم گرم مسالہ ڈال دیں گے اور اچھے طرح سے اس کو ہم ملا لیں گے تو اس کو ہم بائننگ کرنے کے لئے اس میں ارہ روڈ ڈال دیں گے تو یہاں پہ میں تین چمچ اس میں ارہ روڈ ڈال دوں گے تو ارہ روڈ میں نے یہاں پہ اس میں تین چمچ ڈال دیا ہے تو دو چمچ بھر کے اس میں ہم میدہ ڈال دیں گے میدہ اس میں ہم بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے تو اس میں اب میں تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر ڈال رہی ہوں فوڈ کلر ڈالنے سے بولز کا کلر بہت ہی بڑی ہے آئے گا یہاں پہ فوڈ کلر ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ یہاں پہ کلر کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو ہاتھوں سے اس کو ہم اس طرح سے مسلتے ہوئے اس کا ہم ڈال بنا کر تیار کر دیں گے اور اس میں ہم پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ سبجیوں میں پہلے سے ہی تھوڑا سا پانی ہوتا ہے تو اس لئے بینہ پانی ڈالے ہی اس کا ہم ڈال لگا کر تیار کریں گے تو یہ لیجئے اس کا ڈال لگا کر تیار کر لیا اور اس کی بولز بھی اچھ طرح سے بن رہی ہیں تو چلیے اس کی اب ہم بولز بنانے شروع کریں گے تو ہاتھوں پہ میں نے یہاں پہ تھوڑا سا گھیل لگا لیا ہے گھیل لگانے سے مکسٹر جو ہے وہ ہاتھوں پہ نہیں چپکے گا بہت آسانی سے ہم بولز بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو ساری بولز ہم اس طرح سے بنا کر تیار کریں گے اور ایک ایک بول بناتے جائیں گے اور اس کو ہم گھی میں ڈالتے جائیں گے اور گھی کا فلم یہاں پہ ہم ہائی اور میڈیم فلم کے بیچ میں ہی رکھیں گے اور اس طرح سے ساری بولز ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اور ان کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک اس کے اوپر بہت بڑیا کلر نہ آ جائے تو چلیے چمچ کے ساتھ ان کو ہم اس طرح سے چلا لیں گے اور ان کی ہاں بیچ پیچ میں سے سائیڈ چینج کرتے رہیں گے تاکہ یہ ساری سائیڈوں سے اچھی طرح سے پک جائے اور یہ دیکھیں بولز کے اوپر بہت بڑیا کلر آنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ دیکھنے میں بہت زیادہ بڑیا لگ رہی ہیں اور بولز ہماری بن کر تیار ہو چکی ہیں تو چلیے ساری بولز کو ہم نکال لیں گے اور بولز نکالنے کے بعد باقی کی جو بچے ہوئی بولز ہیں ان کو بھی ہم اس طرح سے ہائی اور میڈیم فلم کے بیچ میں فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں باقی کی بولز بھی ہماری بننے شروع ہو چکی ہیں اور ان کے اوپر بھی بہت بڑیا کلر آ چکے تو ہے نا منچورین کی بولز کو بنانا بہت ہی آسان آپ بھی میرے اس طرح سے منچورین کی بولز بنا کر دیکھئے اور منچورین آپ گھر پر بنا کر تیار کیجئے بہت زیادہ ٹیسٹری بنتا ہے گھر پر منچورین تو یہ لیجئے بولز ہماری بن کر تیار ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کرنا مت بھولیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر چور کیجئے